امکان یہی ہے کہ مقبول اسی رات مارا گیا تھا جس رات اس کی گھر پر حملہ ہوا تھا اور شاید وہ گھر پر اکیلہ ہی تھا سر یہ بھی تو ہو سکتا کہ گھر پر موجود شخص مقبول نہ ہو کوئی اور ہو ہو سکتا ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد پر ہوا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر دینہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور دینہ کی بچے کی زندگی کو بھی ہاں سر لیکن دینہ نے اپنے بچہ کہیں چھوڑا ہوا ہے اور کہتی ہے کہ وہاں سے وہ بہت مطمئن ہے ظاہر ہے بچے کو محفوظ جگہ اس کی حفاظت کے لیے ہی رکھا جاتا ہے خیر آج پولیس دینہ کے پاس جا رہی ہے مقبول کی آخری تصویر لے کر شناخت کے لیے صرف خدا نہ کرے کہ وہ مقبول ہو اگر وہ مقبول ہوا تو دینہ دینہ بہت پیار کرتی ہے اس سے دینہ کہاں بھی بھولائیں انہیں دینہ دینہ درو بٹا درو دینہ غور سے دیکھو بھی تمہارا شوہر مقبول ہے یا کوئی اور اسی دیر میں پتے پر اپنی بی بی کے ساتھ رہتا تھا دینہ جواب دو کچھ پوچھ رہی ہیں ڈر تو جیسے ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا جب بھی تجھے چھوڑ کے چاہتا ہوں نا دینہ تو دھیان تیری طرف ہی لگا رہتا ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی آنا چاہے تو تو ایسی وہم کرتا ہے مقبول بھلا یہاں کون آئے گا اور اتنے سالوں سے تو رہ رہے ہیں ہم یہاں اتنی دور سے کون اچھا بس چپ کر جانا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں دینہ یہ مارا جانا والے شخص کیا تمہارے شوہر مقبول ہے دینہ کو بچا کے بہت بڑی نیکی کیا تو ارے نا سائین نا اسے نہیں بچایا گا بلکہ خود کو بچایا ہے اسے چھوڑ دیتا نا سائین تو خود بھی زندہ نہ رہ باتا ہے دینہ جواب دو پچھ کہہ رہی ہو دینہ تو چلی جا تو میں تو پچھلے دروازے سے نکل جا جلدی نکل میں نے روٹنے کی کوشش کرتا ہوں تجھے وقت مل جائے گا چل جا نہیں مقبول پاگل تو نہیں ہو گیا مقبول میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی تو بھی چل میرے ساتھ ورنہ ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گی ارے بے وقوفوں والی باتیں مت کرنا میں 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 تجھے وعدہ کرتا میں وعدہ کرتا تو تجھے میں آجاؤں گا تو یہ سارا سامان چھوڑ اور تو بس اس میں کل جاؤں دینہ تیجھے سروان کی قسم سروان کی قسم ہے تجھے چل جا جا چل جا 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 تیجھے 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 موسیقی